دوستو اکثر ہم اپنی اتحاس کی کتابوں میں مغل ساش کو اور مغل اتحاس کے بارے میں بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مغلوں نے پورے بھارت پر اپنا ادھکار کر لیا تھا لیکن دوستو اسی سمیہ میں ایک ایسا بھی راجہ تھا جس نے نہ صرف مغلوں کو ہرائیا بلکہ اس کی مرتیوں پر خود سمرات اکبر بھی رو پڑے تھے ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں بھارت کے سب سے مہان راجہ مہارانہ پرتاب جی آج کے اس اپیسوڈ کے اندر ہم مہارانہ پرتاب کے بارے میں بہت ساری انوکھی چیزوں کے بارے میں جاننے والے ہیں اور ان کے جیون کو تھوڑا سا قریب سے دیکھنا کی کوشش کریں گے سو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو مہارانہ پرتاب کا جنم 9 مئی 1540 کو ہوا تھا مہارانہ پرتاب کا پورا نام مہارانہ پرتاب سنگھ سشو دیا تھا جتا ان کے بچپن کا نام کیکہ تھا اور مہارانہ پرتاب کے پیتا جی کا نام رانہ ادیسن تھا مہارانہ پرتاب کی ہائٹ ساتھ فٹ پانچ انس تھے اور مہارانہ پرتاب کا بجن 110 کلو گرام تھا بتایا جاتا ہے دوستو کہ مہارانہ پرتاب شرعرک طور پر بہت تھی شکتی شالی تھے اور لڑائی کے دوران بڑے بڑے شورویر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے دوستو مہارانہ پرتاب کے بھالے کا بجن 81 کلو گرام تھا اور مہارانہ پرطاب اتنے بھاری بھالے کو اتنی طاقت سے فیکتے تھے کہ اس کا ایک بھاری آدمی کی جان لیتا تھا ان کی چھاتی کے کوچ کا وزن بہتر کلوگرام تھا مہارانہ پرطاب یود میں جاتے سمیں بھالا، ڈھال، اپنا کوچ اور دو تلوارے لے کر جاتے تھے ان سبھی کا وزن کل ملا کے دو سو آٹھ کلوگرام ہوتا تھا اور مہارانہ پرطاب کا ایک سو دس کلوگرام خود کا وزن تھا اتنا بھار لے کر یود کرنا اس سمیں کے سینکوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا اور آج کل کے پرشوں کے لیے تو یہ لگفک اسمبھا ہوئی ہے دوستو مہارانہ پرطاب نے کل ملا کے گیارہ شادیاں کی تھی ویسے تو مہارانہ پرطاب ایک ہی شادی پہ یقین رکھتے تھے مگر اپنے رشتوں کو پہترین بنانے کے لیے کچھ راجنیتی کارنوں سے انہیں یہ شادیاں کرنی پڑی تھی اگر دوستو آپ مہارانہ پرطاب کے ان تلوار، ڈھال، اُبھالا اور کبحچ کو دیکھنا چاہتے ہو تو ادھے پور کے اندر ایک سنگرالے میں وہ سبھی سرکشت رکھے ہوئے ہیں آپ ان سبھی کو وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہو دوستو بتایا جاتا ہے کہ سمرات اکبر جو تھے وہ بھی مہارانہ پرطاب کی ویرتا سے بہت زیادہ پربھاویت تھے انہوں نے مہارانہ پرطاب کو یہ پرستاو دیا تھا کہ آپ اور آپ کی سینہ ہمارے ساتھ مل جائیے اور ہمارے لئے کام کیجئے میں آپ کو آدھا بھارت دے دوں گا مگر مہارانہ پرطاب نے ان کے اس پرستاو کو یہ کہہ کر ایسویکار کر دیا کہ میں مر جاؤں گا مگر مغلوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا دوستو مہارانہ پرطاب کا جو گھوڑا تھا چیتک اس کے بارے میں بھی بہت ساری کہانیاں پر چلی تھے دوستو چیتک بہت زیادہ طاقتور گھوڑا تھا اور اس سامنے کے سامنے گھوڑے سے چیتک کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی دوستو ایک بار تو ایک یودھ کے سمیں چیتک نے اپنے دونوں پیر ایک ہاتھی کے سر پر رکھ دیا تھے اور اس ہاتھی کو گھائل کر دیا تھا اس گھٹنا کے آپ کو بہت سارے چطر بھی مل جائیں گے ایسے ہی دوستو ایک بار کی بات ہے مہارانہ پرطاب یودھ کے سمیں گھائل ہو گئے تھے اس سمیں سمیں دیکھ کر چیتک انہیں اپنے اوپر بیٹھا کر ایک سرکسی ستھان پر لے آیا تھا اور اس سمیں انہیں چھبیس فٹ لمبا ایک نالا کود کے پار کرنا پڑا تھا کسی سامنے گھوڑے کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا لیکن چیتک نے اس کام کو کر دیا دوستو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب مہارانہ پرطاب ایک بار ہارنے کے ستھی میں تھے تب انہیں مائرہ کی گفاؤ میں رہنا پڑا تھا وہاں پر انہوں نے گھاس کی روٹیا کھاگر اپنا گزارا کیا تھا دوستو مہارانہ پرطاب اور اکبر کے بیچ کافی سارے یود ہوئے تھے ہلدی گھاٹی میں مہارانہ پرطاب اور سمرات اکبر کے بیچ اتنا بھینکر یود ہوا تھا کہ اس یود کو ہوئے ابھی تین سو سال سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے مگر آج تک ہلدی گھاٹی کے اس یود کے میدان میں تلوارے پائی جاتی ہیں دوستو ہلدی گھاٹی کا وہ یود اتحاس کے سب سے بھینکر یودوں میں سے ایک تھا مگر وہ ایک ایسا یود تھا جو اتنے بڑے سترپے ہونے کے باوجود بھی کسی بھی راجہ کی جیت نہیں ہوئی تھی نہ تو اکبر جیتا نہ مہارانہ پرطاب جیتے نہ اکبر ہارا نہ مہارانہ پرطاب ہارے ہلدی گھاٹی کے یود کے بارے میں دوستو ایک دو چیزیں اور جان لیجئے ہلدی گھاٹی کے یود میں حکیم خانسوری مہارانہ پرطاب کا ایک ماتر ایسا فوزدار تھا جو کہ مسلمان تھا یعنی کہ مہارانہ پرطاب جو تھے وہ اپنے ساتھ ملنے والے ہر ویکتی پر یقین کرتے تھے وہ ہندو مسلم کا کوئی بھی بھید نہیں رکھتے تھے اگر کوئی ان کا دل سے سیوک ہے یا ان کا دل سے ساتھ دے رہا ہے تو وہ انہیں ساتھ رکھتے تھے ہلدی گھاٹی کا یود اٹھارہ جون پندرہ سو چیتر اشوی کو ہوا تھا دوستو اس یود میں سمرات اکبر کے پاس پچاسی ہزار سینک تھے جبکہ مہارانہ پرطاب کے پاس صرف بیس ہزار سینک تھے اس کے باوجود بھی مہارانہ پرطاب اکبر سے سنگرش کرتے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے اور اس یود کو ڈرا کیا مطلب نہ تو اکبر جیتے نہ مہارانہ پرطاب جیتے اکبر نے دوستو تیس سالوں تک مہارانہ پرطاب کو بندی بنانے کی کوشش کری پڑھ تو وہ کبھی بھی سفل نہیں ہو پایا مہارانہ پرطاب کی مرتیو بھی 39 جنوری 1557 کو ہوئی تھی جب وہ شکار کرنے گئے تھے اور اس سمیہ وہ ایک درگھٹنا کے شکار ہو گئے تھے اور دوستو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب مہارانہ پرطاب کی مرتیو ہوئی تھی ان کی مرتیو کی خبر کو سنگر سمرات اکبر بھی رو پڑے تھے ابھی دوستو مہارانہ پرطاب کے بارے میں کچھ اور رومانچک پاتوں کو جانتے ہیں دوستو مہارانہ پرطاب کی سترہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی اور دوستو مہارانہ پرطاب سے سنبندیت ایک رومانچک تت ہے یہ بھی ہے کہ جب مہارانہ پرطاب یود میں لڑنے جاتے تھے تو وہ دو تلوارے لے کر جاتے تھے اور دو تلوارے وہ دونوں سے لڑنے کے لیے نہیں لے کے جاتے تھے اس دوسری تلوار کو وہ اپنے دشمن کے لیے رکھتے تھے مالنی جی جو ان کا دشمن ہے ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے اس سمیں وہ انہیں اپنے تلوار دے دیتے تھے تاکہ مقابلہ برابری کا رہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مہارانہ پرطاب ایک نائے پریہ راجہ تھے جو کہ برابری میں وشوا سرکتے تھے سمرات اکبر نے تو دوستو ایک بار یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر مہارانہ پرطاب ان کے ساتھ مل جاتے تو اکبر پوری دنیا کو جیت لیتا اور سمرات اکبر نے کافی بار یہ بھی کہا تھا کہ مہارانہ پرطاب انہیں اپنے سپنوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں دوستو مہارانہ پرطاب تو بہت ویر تھے ہی ساتھ میں ان کی سینہ اور سینہ پتے بھی بہت مہان تھے اور ان کے ایک سینہ پتی کا قصہ کافی مشہور ہے دوستو بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک سینہ پتی تھا جو یود کے دوران جب ان کا سر کٹ گیا تھا مطلب صرف دھڑ سے الگ ہو گیا تھا تو وہ لڑنے میں اتنے جادہ مگن تھے کہ ان کا شریر بھی لڑتا رہا مطلب صرف کٹنے کے بعد ان کا شریر لڑتا رہا یود کے اندر جسے دیکھ کے وہاں کے سارے لڑنے والے لوگ در بھی گئے تھے مہارانہ پرطاب کو دوستو بھارت کا پہلا ستنطرتہ شینانی بھی کہا جاتا ہے اور دوستو کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جو ہریانہ اور راجستان میں لوہار جاتی پائی جاتی ہے وہ مہارانہ پرطاب کو اپنا مہاراج مانتی ہے اصل میں دوستو یہ بات اس سمیہ کی ہے جب اکبر اور مہارانہ پرطاب کے بیچ میں یود چل رہا تھا ابھی آپ کو یہ بات تو پتا چل گئی ہے کہ یود کافی لمبا چلا تھا اور یود کے لئے لگاتار تیاری کرتے رہتے تھے تو اس سمیہ یہ لوہار جاتی کے لوگ مہارانہ پرطاب کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے لئے ہتھیار بنایا کرتے تھے یہ لوہار جاتی کے لوگ مہارانہ پرطاب کے لئے دن رات تلوار بنانے کا کام کرتے تھے اور اسی سمیہ سے انہوں نے الگ الگ جگہ پر جانا شروع کر دیا کیونکہ مہاران پر تاپیوید کرنے کے لیے الگ الگ جگہ پر جاتے رہتے تھے اور یہ لوگ بھی ان کے ساتھ الگ الگ جگہ پر چلتے رہتے تھے اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار کسی نے ان لوہار جاتی کے لوگوں سے جو آج کے سمیہ کے لوہار جاتی کے لوگ ہیں ان سے پوچھا کہ آپ ایسے الگ الگ جگہ پر کیوں جاتے رہتے ہو تو آپ ایک جگہ پر ٹک کر کیوں نہیں کہتے تب انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارا راجہ واپس نہیں آئے گا ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے اگر کبھی ہمارے راجہ واپس آتے ہیں تو ہم ایسے چلنا بند کر دیں گے اور تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کا راجہ کون ہے ان کا مہاراج کون ہے تب انہوں نے مہارانہ پرتاب کا نام لیا تھا دوستوں مہارانہ پرتاب اوچ نچ میں نہیں مانتے تھے میوار راجہ کے بھیل جاتی کے جو لوگ تھے انہوں نے مہارانہ پرتاب کو اپنا بیٹا مانا تھا اور مہارانہ پرتاب نے بھی اس چیز کو دل سے سویکار کیا تھا یعنی کہ وہ اوچ نچ میں نہیں مانتے تھے وہ اپنے بڑوں کا آدھر کرتے تھے اور چھوٹوں کو پیار کرتے تھے تو دوستوں ایسا تھا مہارانہ پرتاب کا چریتر اور یہ تھا پورا ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن ضرور کر دینا میں آپ کو دوبارہ ملوں گا اس چینل پر کسی اور ویڈیو کو ساتھ سب تک کے لیے بائی بائی تیٹا سیو سنگا